بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسجد شبھر لاہور کے شاہ عالم چوک میں ایک ایسی مسجد واقعہ ہے جسے ایک رات میں تعمیر کیا گیا تھا اس مسجد کی اتنی قلیل وقت میں تعمیر کی وجہ اور واقعہ بھی انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز ہے تاریخ بتاتی ہے کہ انگریزوں کے دور میں اس مقام سے ایک مسافر کا گزر ہوا اور اس نے یہاں نماز ادا کی جبکہ یہ علاقہ اس وقت ہندووں کی اکثریت کا حامل تھا ہندووں کو یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے ہنگامہ آراہی شروع کر دی معاملہ عدالت تک جاب مہنچا اور وہاں ہندووں کا موقف تھا کہ اس جگہ پر مندر تعمیر ہوگا جبکہ مسلمان یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے اس موقع پر مسلمانوں کے وقیل نے انہیں تجویز دی کہ اگر وہ یہاں صبح و فجر سے پہلے مسجد تعمیر کر لیتے ہیں تو کیس کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے گا مسلمانوں کی جانب سے اس کیس کی پیروی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علی کر رہے تھے یہ سننا تھا کہ مسلمانوں نے گامہ پہلوان کی قیادت میں رات و رات مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور جس مسلمان کے پاس جو سامان تھا اس نے وہ مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا یہاں تک کہ خواتین رات بھر اپنے سروں پر پانی رکھ کر لاتی رہیں تاکہ مسجد کی تعمیر ممکن ہو سکے دوسری جانب مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد عدالت نے بھی مسلمانوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا یہ مسجد انیس سو سترہ میں تعمیر کے گئی اور اس کا نام مسجد شب بھر رکھا گیا یہ مسجد تین مرلے کے رقبے پر تعمیر ہے علامہ اقبال رحمہ ہم اللہ کو جب تیسرے روز اس مسجد کی تعمیر کا پتہ چلا تو آپ یہاں تشریف لائے اور بہت خوش ہوئے اور یہی وہ موقع تھا کہ جب انہوں نے یہ مشعور شہر کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی نہ بن سکا یہ حقیقت ہے مسجدیں تو بلند و بھالا بنا دیتے ہیں اور ان پر فخر بھی کرتے ہیں میں نے اتنی بڑی مسجد بنائی لیکن اس مسجد کو عباد کرنا اس میں نمازیں پڑھنا نہ ہونے کے برابر ہیں کاش مسلمان سمجھ جائیں کہ ہمارا مقصد عبادت کرنا تھا نہ کہ دنیا کے لہو لعب میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اس خوبصورت پیغام کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید اس طرح کی خوبصورت اور پیاری ویڈیو کے لیے میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ